اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم پرسل ڈیولپمنٹ کے ایک طریقے کے اوپر بات کریں گے اس طریقے سے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اچھے ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں آپ خوب مال و دولت اور پیسہ کما سکتے ہیں بہت ساری زندگی کی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے سکیجول کے اندر دعا کو ایٹ کر لیجئے مانگنے کو میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں کیریل کاؤنسلنگ کے لیے اور وہ نے بتاتے ہیں میں یہ مسائلیں یہ مسائلیں یہ مسائلیں تو عموماً میں ان سے پہلی بات یہ ارز کرتا ہوں کہ دعا کیا کریں میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا آپ بھی دعا کریں تو بہت شدید قسم کے ناراض ہو جاتے ہیں بولتے ہیں ہم نے آپ کو پچیس سو روپے دے کیا پینمنٹ لیے آپ سے پرنامیٹ بات کرنے کے لیے اور اگر اپنے میں دعا مانگنے کا ہی مشورہ دینا تھا تم خود ہی مانگ لیتے ہم تو آپ کے پاس لی آئیتے کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں آپ بات شروع کرتے ہیں دعا سے آپ مولوی صاحب نکلے تو اپنے پاس ہی رکھی اپنی دعا اور پھر بڑا 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 کے کے چلے جاتے ہیں آگے بات سنتے بھی نہیں کہ مزید کا ہیٹ کر سکو دعا کی امپورٹنس ہمارے معاشرے میں روز بروز کم سے کم تر ہوتی چلے جا رہی ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کا کلیر مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو ہر چیز پر ٹرسٹ ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں پاور ہے اگر نہیں ہے نعوذ باللہ تو اللہ کے پاس ہر شے ہر چیز ہر ریسورس ہمارا کام کروا سکتی ہے بس اللہ صحیح کچھ نہیں کروا سکتے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا بچپن میں حفیظ جالندری صاحب کا ایک شیر پڑھاتا اور اس کی زندگی میں چھاپ آج تک موجود ہے وہ شیر تھا کہ کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا دیکھئے تقدیر کا لکہ سکسس کا کامیابی کا آپ کی جو کمر ہے نا پیچھے والی اس سے بڑا گہرا تعلق ہے ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں اور دن میں پچاس بوریاں اٹھا لیں گے اور کمر میں درد نہیں ہوتا لیکن نماز میں جب کمر دہری ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے تکلیف دے ہوتی ہے اور وہ ہمیں بہت بھاری پڑتی ہے پورا دن محنت مزدوری کر کے پندرہ سو روپے کمانے والے کو سو بوریاں اٹھانا بھاری نہیں پڑتا اور مفت کے اندر دو رکعت نماز رات کو تحجد میں پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے کیونکہ ہم وہ امپورٹنس نہیں دیتے ہماری زندگی میں نماز کی امپورٹنس پندرہ سو روپے کی بھی نہیں ہے آپ کی تقدیر پہ ہو سکتا ہے کوئی پتھر پڑھا ہو کسی بھی وجہ سے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں تقدیر کا شر ہو زمانے کا جبر ہو کسی کی آہ لگ گئی ہو کسی کی بدعا لگ گئی ہو کوئی عمل ایسا کر دیا ہو جس نے آپ کو خود آگے بڑھنے سے روک دیا ہو جیسے نہیں کوئی بڑے ساری پتھر کسی چیز میں باندھ کے اس کو دریاں میں سمندر میں پھیک دیں تو تہہ میں چلا جاتا ہے اس شے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ تیرے کے اوپر آسکے وہ اتنا ہلکا ہوتا کہ پانی اس کو اوپر اٹھا دیں مگر وہ اٹھ نہیں پاتا بکہ وہ بڑا سارا تقدیر کا پتھر بندابا ہوتا ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے جن کے لیے وہ پتھر جوتے کی نوک کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہلکا سا ٹچ کریں گے اور اڑ کے دور جا گرے گا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صاحب دعا ہوتے ہیں ہم بہت سے لوگ اسے رائے مانگتے ہیں مشورہ مانگتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ شخص مشورہ دینے کی قابل ہی نہیں ہے وہ شخص صاحب رائے ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب دعا نہ ہو تو دعا بڑی ضروری چیز ہے ہمیں کوئی شخص ہزار دو ہزار روپے دے دے تم اس کے احسان من رہتے ہیں ہمیں کوئی شخص ایک بریانی کھلا دے تم اس کے لیے جھوٹی گواہی تک دینے پر راضی ہو جاتے ہیں کوئی شخص دعا دے کے وہ تقدیر کا پتھر ہٹا دے یا وہ مشکل ہٹا دے یا آپ کی زندگی آسان کر دے ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ کو آج نہیں ملے تین چار پانچ سال میں مل جائے آخرت میں مل جائے ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوتے تو اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور ضرور لے کریں ہر حد سے ماورات ہی سخاوت میں اس کی ذات ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکیں دیکھئے آپ کے جو بھی مسائل ہیں نا وہ آپ کے اور ہمارے لیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نہیں ہے اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو تو میں دوں گا اور میں ایسا دینے والا ہوں کہ کوئی مجھ سے مانگے تو میں خوش ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے اختیار میں بھی ہے یعنی اللہ آپ سے خود کہہ رہے کہ میرے پاس آؤ اٹھو اور مجھ سے مانگو اور جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو یہ میرے اختیار میں میرے اختیار سے بھانڈ نہیں ہے اور یہ نے پاس پڑھا ہوا ہے اگر میں تمہیں دے دوں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سے چڑیا پانی پی لے تو اس کی چونچ پر یہ پانی آتا ہے اتنی کمی ہو جاتی ہے پھر وہ نہ دے یہ بات تو بڑی خلاف سنت ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو مانگے اللہ سے شاعر کہتا ہے کہ تقدیر جسے کہتے ہیں وہ اس کی رضا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خدا کا خدا ہے دیکھئے اس کو تو اسمبلی سے بلپاس نہیں کروانا اس سے تو کسی سینٹ کے پاس نہیں جانا کسی آرمی چیف کے پاس نہیں جانا کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں جانا کسی سیٹیزن پورٹل پر کمپلین لانچ نہیں کروانی وہ تو چاہے گا اور ہو جائے گا بچے بولتے ہیں کہ جی ہم دس سال سے پڑھ رہے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہو رہا بیس سال سے پروفیشنل لائف کے اندر ہیں اور ہم لوگ گھر نہیں لے پا رہے ہیں دس سال سے مل سے بہار جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہار نہیں نکل پا رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا آپ نے دعا مانگی دس سال میں آپ روز آٹھ آٹھ گھنٹے کام کر رہے تھے تو آپ نے کوئی اسی ہزار گھنٹے کام کر لیا تو یہ بتائیے کہ اس میں سے کتنے گھنٹے آپ نے دعا کو دیے ایٹی تھاؤزن آورز دس سال میں نہیں ہوتے یہ جو ماری چالی سال کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس کی زندگی میں ہوتے ایک ویب سائٹ ہے ایٹی تھاؤزن آورز وہ ضرور دیکھیے گا اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جو ورک کا جو ٹائم ہے اس کو پروڈیٹیو کیسے بنا سکتے ہیں تو بھارت میں پوچھتا ہوں ان سے کہ اسی ہزار گھنٹوں میں سے آپ نے کتنے گھنٹے دعا کو دیے تو بولتے ہیں وہ تو نہیں یاد بولتا ہوں اچھا کبھی ایسا زندگی میں ہوا ہے کہ اٹھ کے سو رکعت نفل پڑیوں اور اللہ سے بلو اللہ سبحانہ وتعالی میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ حال کر دے کہتے ہیں نہیں اچھا تحاجد پڑیو کیسا ہوا ہے کہ سو دن تک تحاجد پڑیو اور اللہ سے وہ چیز مانگیو اور پھر نہ ملیو بولتے ہیں سر جی سو دن ایک دن نہیں پڑی ہم نے دو دن نہیں پڑی آپ جب تک اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے کوئی آپ کے ساتھ مخلص کیوں ہوگا بچہ جب تک روئے نہیں نا تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی مانگنا پڑتا ہے اور مانگنے میں آپ کی آجزی ہے آپ کی بندگی ہے دیکھئے دینے والے کو فرق نہیں پڑتا کوئی مانگے تو کیا نہیں مانگے تو کیا یہ تو ہم جا کے اپنی آجزی اپنی کم علمی اپنی کم آئیگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس سینطہ دیتے ہیں تو پڑھ لیجئے سو رکعت تین گھنٹے لگتے ہیں دیکھئے ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں سنتوں میں امت کی فکر بھی تو تھی امت کا غم بھی تو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعجد کی نماز فرض تھی امت پہ تو سنت ہے نہ پڑھنے پہ ماننی پڑے گی تو ڈاٹ تو ضرور پڑے گی تو اس سنت کا بھی تو آدھا کر لیجئے اس سنت کی بھی ڈپیٹیشن کر لیجئے اس میں بھی حصہ ڈال دیجئے کہ اللہ آج نماز پڑھتا ہوں اس غم کی سنت ادا کرنے کے لیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تھا اس درد کی سنت ادا کرنے کے لیے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی امت کے لیے تھا میرا توست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ روز کم سے کم ستائیس بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے بندہ یہ دعا روز کرتا رہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے لوگوں کو رزق دیتا ہے جس ملک میں بہت ساری الٹی سیدھے کام ہو رہے ہوں گے جس محلے میں بہت سے لوگ بھوکے سو رہے ہوں گے اس محلے میں چونکر دعائیں قبول ہوں گی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے تو بھارہل اس تمام تمہید کا مقصد چھوٹی سی بات کرنا تھا کہ دعا کو ہلکا نہ لیجئے دعا دینے والوں کی قدر کیجئے کب مالک کہاں کس کی کیوں سن لے ہمیں نہیں پتا اللہ کا کسی سے لگا نہیں ہے اس کی ذات بہت وسیع ہے اور بہت عظیم ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں بڑے بڑے کام ضرور کروا دیتی ہیں جہاں نماز اور دعا اس سے بڑا ہتیار شایدی مومن کے پاس کوئی ہو بندہ وجہ کے رولیں میسنی سی شکل بنا کے بیٹھ جائیے جیس زبان میں جائے چاہیں مانگیں سندھی میں مانگیں پنجابی میں مانگیں اردو میں مانگیں بنگالی میں مانگیں جس میں چاہیں مانگیں اور اب سے کہیے کہ اللہ میاں یہ مسئلہ رکھیا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کوئی ہاتھ نہیں پکڑا اب سنت سے دیکھئے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپر ابھی نبوت نہیں آئی تھی وہ غار احرام جاتے تھے دعا مانگتے تھے امولا علی کاری کی کتاب جو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں بار بار حزب العظم والی اس کو پڑھ لیجیو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام کہ اللہ اسرافیل علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام کا نام لیتے تھے اے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے اے اللہ جن چیزوں پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں مجھے صحیح راستہ دکھا تو مانگتے رہے روز اللہ سے کہ اللہ دھیان سے رکھنا اللہ سنبھال کے خرچ کرنا اللہ ضائع نہیں کرنا اللہ کے آس پاس ہی رہنا چاہیے پتہ نہیں کب کون سا کوئی کام لے لے اللہ سے دور جانا ہی نہیں چاہیے تو اس دعا کو کسی اور کیلئے نہیں تو اپنے لیے تھوڑا سا مقدس سمجھ لیں تھوڑی سی اہمیت دے دیں اس سے اتنا کچھ ملتا ہے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے اور اس کا کوئی تعلق قابلیت کے ساتھ نہیں ہے قبولیت کے ساتھ بھی نہیں ہے بہت سے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور اس کی تنگی ہو جاتی ہے بہت سے بہت قابل لوگ ہوتے ہیں اور کمانی ہی پاتے ہیں یہ جس کے لیے جتنا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے دعا سے ہوتا یہ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے اور کچھ ہو نہ ہو دعا بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے اور قریب ہو کے جو دھارس ملتی ہے اس کا نعم البدل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے دیکھئے چھوٹا سا بچہ ہو آپ اس کو تنگ کر دیں اسے کوئی چیز چاہیے ہو تو دوڑتا وہ ماں کے پاس جلتا ہے بلتا ہے ممہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے پارک جانا ہے مجھے ڈزنی ورڈ جانا ہے مجھے کھانا کھانا ہے مجھے فلا چیز چاہیے ماں صرف اتنا کہہ دینا کہ ہاں بیٹا سن لیا ہے میں کچھ کرتی ہوں تو بلتا ہے ٹھیک ہے ممہ اوکے ممہ تو صرف اتنی حضوری جس دن مل گئی نہ آپ کو کہ اللہ نے سن لی ہے اور وہ جو بہتر ہوگا وہ آپ کے حق میں کر دے گا یہ حضوری جو ہے یہ دعا قبول ہونے سے زیادہ اہم ہے وہ زیادہ بڑے انعام کی چیزیں بہت اچھی بات ہے یہ تمہاراں دعا مانگئے گا میرے واسطے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے دعا کرنا سکھائے شاید آپ میں سے کسی لوگ کی دعا کسی کی دعا میرے حق میں لگ جائے اللہ کرے ایسا ہو مزید کچھ باتیں کریں گے آج کل کچھ ٹائم ہے تو کوشش کروں گا کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرا دوں میری باتیں سننے کا شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان اسمانی